آج میں انسانی نفسیات کے حقائق کے بارے میں بات کروں گا آئیے شروع کرتے ہیں گپ شپ کرنا لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ کمپیوٹر اسکرین سے پڑھنے کی رفدار کاغذ کے مقابلے میں تقریباً پچیس فیصد کم ہے میڈیکل سائنس کے مطابق اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس کی تصویر دیکھنے سے درد میں چار فیصد تک کمی ہو جاتی ہے دن کے وقت نیند لینے سے یاداش بہتر ہوتی ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے محبت میں پڑھنا آسان ہے محبت میں رہنا ایک چیلنج ہے چھوڑنا مشکل ہے اور آگے بڑھنا سب سے مشکل ہے انچی آواز میں پڑھنا اور چھوٹے بچے سے بات کرنا اکثر دماغی نشو نمہ کو فروغ دیتا ہے وہ عورتیں جن کے زیادہ تر مرد دوست ہوتے ہیں اکثر اچھے موڈ میں ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کا دماغ نئی موسیقی سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے موسیقی میں آپ کا ذائقہ رک جاتا ہے لڑکیاں اسپیشل محسوس کرنا پسند کرتی ہیں چاہے وہ اسے نہ بھی بتائیں زیادہ تر لڑکیاں بہت سنجیدہ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی کوئی بات کرتے ہوئے زیادہ سنجیدہ ہو جائے تو بات ختم کر دیتی ہیں کوشش کریں کہ اگلے چوبیس گھنٹوں تک آپ کے ذہن میں ایک بھی منفی سوچ نہ آئے آپ اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھیں گے محققین کے مطابق نوزائدہ بچے کی خوشبو خواتین کو بہت پرجوش کرتی ہے یہ جوش و خروش ایک نشے کے عادی کی عذیت کے برابر ہے نفسیات کہتی ہے کہ جب کوئی نیا شخص آپ کے بہترین دوست کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے لوگ رات کو زیادہ روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر کابو پانا مشکل ہو جاتا ہے نفسیات کے مطابق لڑکی کو وہ لمحہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جب اس نے اپنے بائی فرنڈ سے پہلی بار بات کی تھی انسانی نفسیات کے مطابق جب آپ بغیر کسی وجہ کے اچانک مایوس ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو کسی کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا لوگ سوچتے ہیں کہ مضبوط ہونے کا مطلب ہے کبھی درد محسوس نہیں کرنا لیکن واقعی مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اسے محسوس کرتے ہیں لیکن درد پر جلد کابو پا لیتے ہیں اگر آپ صبح اٹھنے کے بعد صرف پندرہ میٹھ تک جاگتے ہیں تو آپ کے سونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں ایک ذہین شخص میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی لکھائی سست ہوتی ہے خواتین مردوں کو اس وقت زیادہ پرکشش محسوس کرتی ہیں جب وہ دوسری خواتین سے توجہ حاصل کرتے ہیں خواتین کے جسم پر مردوں کے مقابلے دو گناہ زیادہ درد کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں لیکن ان میں درد کی برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ گفتگو کے دوران ایک لیڈر کی طرح محسوس کریں گے مرد خواتین سے زیادہ مزہی کا خیز نہیں ہے مرد صرف لطیفے زیادہ بناتے ہیں انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کو لطیفے پسند ہیں یا نہیں اگر کوئی شخص ہاتھ ہلا کر بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ذہین اور سچ بولنے والوں میں سے ہے اکثر لوگ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے لیکن وہ مجبوری سے اکیلے رہتے ہیں وہ نئے دوست بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب تک کام کرتے ہیں ساتھ رہتے ہیں ڈیٹ پر جاتے وقت نیلی پینٹ یا شیلٹ پہنے خواتین نیلا رنگ پہننے والے مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں اکثر کوئی آدمی آپ کو اپنی زندگی میں چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے اور آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا وہ ہر روز آپ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہت بکھیرے گا